ادلہ زہا کی نماز کے بعد قربانی کرنا جائز ہے لوگ ادلہ زہا کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد جانور کی خال کو کسی مدریسے یا فاؤنڈیشن کو اتیہ کر دیتے ہیں یعنی صدقہ سمجھ کر اور اس جانور کے ہار یا سجاوٹی سوان جو ہوتا ہے اسے رکھ لیتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ ہم اگلے سال جانور لیں گے اور اس کو وہ چیزیں پہنائیں گے اے اللہ کے بندوں اگر اللہ تمہیں جانور کریدنے کی تفیق دے سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں اس کا سجاوٹی سمان کریدنے کی تفیق نہیں دے سکتا اس کا سجاوٹی سمان کریدنے کے لیے تمہیں پیسے نہیں دے سکتا آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ نے قربانی کی خال کسی مدریسے یا فاؤنڈیشن کو دینی ہیں اس کے ساتھ اس جانور کا رسہ یا کوئی بھی سجاوٹی سمان موجود ہو وہ سب کچھ اسے دے دینا ہے اگلے سال اللہ تعالیٰ قربانی کا جانور کریدنے کی تفیق دے گا اس کے ساتھ اس کا سجاوٹی سمان بھی کریدنے کی تفیق دے